سب کو پتا ہے میرا شوہر میری پروٹیکشن کے میرے ساتھ ہوتا ہے سب تحصیف ست سے کوئی لینا دینا نہیں بواسجود اس کو نام بیٹ میں ڈال دیا اس کیس میں جان بوچ کے تاکہ وہ میرے لیے پیچھے نہ آسکے اشتا 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 ایزی ایزی ریلیکس رہے ہیں ریلیکس رہے ہیں گلن کرنے کے بھی حاد ہوتی ہے کسی کو سپورٹ کرنے اٹھنا کنا ہے ہماری صرف بلتی ہی ہے کہ ہم خان سب کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنے سیاسی انتقام لینے کے لیے جن گالیوں کو بار بار ذکر کرتے ہیں تو جب 35 لوگ مل کے کسی لڑکی کو مارتا ہے تو خواتین گالیاں ہی دیتی ہیں وہ گالیاں مار کھانے کے بعد دیں اب بم لے کے تو ہاتھ میں نہیں پھیل رہیتا گالیاں ہی دے سکتے ہیں سنم سنم چھنا پھول ہے یا آدھا تانہا پھر سپھان کی ہمارے نام نہیں پھولکی کیا کولڈ آن کولڈ آن کولڈ آن کچیوں سے تو ملے دیں پچیس دن بعد مل رہے ہیں کہ گھروا گھر لے دیں اتنا تو حق ہے اتنا حق تو آپ سب کو دیتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا اتنا تو رحم سر دیں ہمدبوں دیں آپ کے گم میں آپ کے گم میں آپ دیکھیں definesی زیادتی ہے کہ سب کو پتا ہے میرا شوہر میری پروٹیکشن سے میرے ساتھ ہوتا اس کیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بابا جود اس کو نام بیٹ میں ڈال دیا اس کیس میں جان بوچ کے تاکہ وہ میرے لئے پیچھے نہ آسکے اشتا 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 ایزی ایزی ریلیکس رہے ہیں ریلیکس رہے ہیں بلن کرنے کے بھی ہاتھ ہوتی ہے کسی کو سپورٹ کرنا اٹھنا کنائے کیا پرسی جائے اٹھا تاہرے تب کو میں تاؤں گی آپ بہت بکرے ہیں اس سے بہتر آپ ویڈیو اور ایوڈنس دیں جو ہم نے توڑ پور کیا اس کا ویڈیو اور ایوڈنس ایک ثانیہ کو استعمال نہ کرے اپنے سیاسی انتقام لینے کے لئے اور وہ جس جن گالیوں کو اب بار پر ذکر کرتے ہیں تو جب 35 لوگ مل کے کسی لڑکی کو مارتا ہے تو اخواتین گالیاں ہی دیتی ہیں وہ گالیاں مار کھانے کے بعد دی اب بم لے کے تو ہاتھ میں نہیں پھیر رہی تھے گالیاں ہی دے سکتے تھے اللہ میاں سے مانگو نا اللہ میاں کو بھرک کرے جس جس نے جھوڑ بولا جھوڑ کو تاہتا ہے مجھے موزر فرکشی بھرکتے ہیں ان سے کو اللہ یاد دی نہیں ہے تو کبرے گازے کا پڑھنا یاد ہی نہیں ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کی ضرورت نہیں ہے یہ ہوتی ہے انہیں بتائیں پارلیمنٹ کی دوہین یہ ہوتی ہے ایک ایمیلے کی دوہین سب کو پتا ہے میرا شوہر میری پروٹیکشن کے میرے ساتھ ہوتا افتا فیافت سے کوئی لینا دینا نہیں بابا جود اس کو نام بیٹ میں ڈال دی اس کے اس میں جان بوجھ کے ساکہ وہ میرے لیے پیچھے نہ آ سکے ایزی ایزی ریلیکس رہے ہیں گلن کرنے کے بھی حاد ہوتی ہے کسی کو سپورٹ کرنا اٹھا کنا ہے ہماری صرف بلسی ہے کہ ہم خان سب کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ابھی تک سنم اور طیبہ کے معاملے میں بسم اللہ نہیں ہوئی یعنی ابھی تک ان کے کیس کا آغاز نہیں ہوا آج بیس دن ہو چکے ہیں اب آغاز کس طرح نہیں ہوا کہ ابھی تک انہیں پہلے تو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا تین چار پانچ دن اور جو چودہ دن لیے گئے شناف پرید کے لیے وہ بھی مکمل ہو گئے اور اب اس کے بعد دو سے تین دن اور زیادہ بڑھ چکے ہیں ابھی تک ان کا کیس جو ہے وہ شروع نہیں ہوا ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ گرفتاری ڈالیں تو اس کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ان کو متلکہ مجسٹریٹ متلکہ عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے تو ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں دلی ابھی تک وہ ایڈنٹیفیکیشن پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان کے کیس کی آغاز ہی نہیں ہوا اور ابھی تک ان کی اوپر جو ہے نہ کوئی اجزام لگا ہے اور نہ ہی ان کو کسی مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی ہے یہ گرفتاری ڈالی جائے گی دو جون کو جب انہیں پیش کیا جائے گا اور میں اپنے وہ کہتے ہیں نا زرائع کی مطابق کہہ لیں یا میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کیونکہ جس طرح اس کیس کو ٹیٹ کیا جا رہا ہے یہ لگتا نہیں ہے کہ پولیس جو ہے یہ لکھ کر دے گی کہ یہ بے گناہ ہیں ابھی نامزد نہیں کیا گیا ابھی صرف جو ہے وہ ایک انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ خواتین وہاں پر موجود تھی جو کہ موجود تھی وہ تو خود انہوں نے مان لیا لیکن کیونکہ اس کو لیگل کور کرنے کے لیے جو شناف پریڈ کا جو وقت ہے اس کو یوٹلائز کرنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو ان کو مقدمے میں نامزد کر دیتے تو آپ کو میکسیمم دو چار دنوں کا ریمان مل جانا تھا اس کے بعد جوڈیشل ہو جانا تھا اور اس کے بعد ان کی زمانت جو ہے وہ ممکن ہو جانی تھی یعنی آپ یہاں سے حساب لگا رہے ہیں نو کو دس کو گئی یارہ کو آپ نے ان کو پیش کر دیا ایٹی سی میں اور ان کو اس مقدمے میں نامزد کر دیا اس مقدمے میں نامزد کیا تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جوڈیشل کر دیا جاتا ہے جوڈیشل نہیں کیا دو چار دن کا آپ نے جسمانی رمان لے لیا جسمانی رمان کے بعد جوڈیشل ہو گئے جوڈیشل کے پاس آپ کے پاس لیگل جو ہے وہ فورم آ گیا آپ نے زمانت دائر کر لی اور اس کے بعد آپ جو ہے باہر آ جاتے ہیں لیکن ان کے اس حراست کو طویل بنانے کے لیے یہ ایک سٹریجی بنائی گئی ہے ان کو پہلے تو ہے جناح ہاؤس کے مقدمے میں جو ہے وہ ان کا رمان لیا جائے گا اور میری جو انفرمیشن یا میں اپنے جو سورسز یا تجربہ کہنے ہیں کہ دوسرے میں جو ہے وہ لیبرٹی والا بھی ان کے پر ڈال دیا جائے گا پھر تیسر کو مقدمہ ڈال کر ان کو جو ہے وہ لمبا رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو لمبا لے کے چلنے کی کوشش کی جائے گی اب اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں کس کی ذات کو تسکین پہنچائی جا رہی ہے کون اس کو مونیٹر کر رہا ہے کیونکہ یہ جو دو خواتین ہیں ان خواتین کی جو ایک چیز سب سے اہم ہے وہ ہے یہ بوٹر ہیں یہ سپورٹر ہیں اس سے آگے یہ نہیں ہیں نہ یہ عددار ہیں نہ انہوں نے کبھی کوئی پاکستان طریقہ انصاف کا عددہ رکھا اور نہ ہی انہوں نے کبھی انہیں دیا یہ صرف سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کہہ سکتے ہیں ان کو سپورٹر کہہ سکتے ہیں تو ان کے حوالے سے جو یہ خاص ایک ہمیں پلان یا ایک خاص نظر آ رہا ہے اس میں یہی ہے کہ ان کو لمبا جو ہے وہ کھینچا جائے لمبا لے کے چلا جائے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ قائم ہیں ہماری جو سورسز ہیں یا جو ہماری انفرمیشن ہے کہ انہیں ایک لاستہ دیا گیا تھا جب یہ نظر بندی کے بعد جب شناف پیٹ یا نظر بندی والے سینریو میں تھی تو انہیں ایک لاستہ دیا گیا تھا کہ آپ اطراف کریں آپ ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کریں جس میں آپ معافی مانگیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ پھر آپ کو اس حد تک جو ہے وہ ریلیف دے دیں گے کہ آپ عدالتوں سے جا کر جو ہے وہ زمانت لے لیں اور آگے اگر کیس میں آپ کی انوالمنٹ نہیں ہوتی یعنی آپ اس انتہائی قدم میں نہیں شامل تو پھر آپ جو ہے وہ رہا ہو جائیں گی یا اس کیس سے نکل جائیں گے لیکن اگر آپ معافی نہیں مانگیں گی اگر آپ ویڈیو بیان ریکارڈ نہیں کروائیں گے آپ پشمانی کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ انتہائی قدم تک جو ہے وہ آپ کے ساتھ جایا جائے گا یعنی میری جو میری اوبزرویشن ہے کہ آرمی ایک کے تحت بھی ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات جو ہیں وہ چلیں گے ہو سکتا ہے جی دیکھیں یہ تو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا کیس کا اس وقت تک تو اختیارات جو ہیں وہ تحقیقاتی اداروں کے پاس ہیں یہ تو بات کرتے ہوئے نا میرے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی والدہ سے جب جتنی مرتبہ گفتگو ہوئی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہیں اور ہمیں جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ دیدہ ہو جاتی ہیں اپنی بیٹیوں کے والے سے وہ کہتے ہیں کہ میری یہ بیٹی مجھ سے اٹھارہ دن دور نہیں رہی اور اٹھارہ منٹ یا اٹھارہ گھنٹے دور نہیں رہی تو آج اس کو اٹھارہ دن ہو گئے ہیں کہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی اور پھر اس کے بعد سنم کی جو ہے دو بچے ہیں اور ایک بیٹی ان کی اٹی سی میں آتی ہے اور وہ آپ اس کی ویڈیو بھی وائرل ہے تو یقین کریں کہ وہ جب اس کو میں دیکھتا ہوں اور جس طرح وہ بات کرتی ہے اور جس طرح ہر روز وہ اس آس پہ آتی ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملوں گی اور پھر ایک جو سائیکلوجیکل اس کے اوپر امپیکٹ پڑھا بچی ہے اور وہاں پر ہم بچے خواتین دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہوتے ہیں جو ان کی شناس پیر نہیں ہوتی تو یہ انتہائی جو ہے وہ جو ٹراما میں سے گزر رہی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا بطور والد میں جب یہ مناظر دیکھتا ہوں تو یقین کریں کہ میرے اندر جو ہے نا وہ حمد نہیں رہتی میں کسی چیز کو رپورٹ کیسے کروں یہ بات کیسے کروں کہ بچوں کے ذہنوں پر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ امپیکٹ جا رہا ہے کہ آپ کسی کی والدہ کو دہشت گرد بنا کر پیش کر رہے ہیں اور ایسا اس طریقے سے جب پیش کرتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا ان کی والدہ ہمیشہ جب بھی ملے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ غمقین ایک بچی جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پر ہے دوسری بچی جیل میں ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک قیامت ہے اور سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ دیکھیں زین صاحب جو ان کے والد ہیں ان کی جو والدہ ہیں جو ان بچیوں سنم کی نانی ہیں وہ اس وقت کومہ میں ہیں یعنی جب انہیں یہ خبر ملی تو وہ برداشت نہیں کر سکیں اور اس کے بعد وہ کس ٹراما میں چلی گئیں یہ بیان نہیں کیا جا سکتا اور ان کی فیملی جو ہے وہ پوری پوری عاد پہلے والدہ کے پاس ہے نانی کے پاس ہے پھر دن کو جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں پھر عدالتوں میں جس طرح ان کو رسپونڈ کیا جا رہا یقین کریں کہ وہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک ریمارکس سے قدر صاحب کے وہ آج تک میرے ریبرٹی کیا لیں گے اس کے بعد ایک دو اور باتیں ہوئیں تو میں وہ کوٹ نہیں کر سکتا کیا دیکھیں کہ ہم مارے پاس یا ان کے پاس آخری امید جو ہے وہ عدالت ہے اور عدالت سے ہی اگر آپ کو کچھ دھارس نہ ملے کچھ تسلیح نہ ملے تو پھر ہر شخص جو ہے وہ بڑا ناومید ہو جاتا ہے اپنی بیٹیوں کے والے سے وہ کہتے ہیں کہ میری یہ بیٹی مجھ سے اٹھارہ دن دور نہیں رہی اور اٹھارہ منٹ یا اٹھارہ گھنٹے دور نہیں رہی تو آج اس کو اٹھارہ دن ہو گئے ہیں کہ میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی اور پھر اس کے بعد سنم کی جو ہے دو بچے ہیں اور ایک بیٹی ان کی ایٹی سی میں آتی ہے اور وہ آپ اس کی ویڈیو بھی وائرل ہے تو یقین کریں کہ وہ جب اس کو میں دیکھتا ہوں اور جس طرح وہ بات کرتی ہے اور جس طرح ہر روز وہ اس آس پہ آتی ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملوں گی اور پھر ایک جو سائیکلوجیکل اس کے اوپر امپیکٹ پڑا بچی ہے اور وہاں پر ہم بچے خواتین دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئے ہوتے ہیں جو ان کی شناس پیر نہیں ہوتی تو یہ انتہائی جو ہے وہ جو ٹراما میں سے گزر رہی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا بطور والد میں جب یہ مناظر دیکھتا ہوں تو یقین کریں کہ میرے اندر جو ہے نا وہ ہمت نہیں رہتی میں کسی چیز کو رپورٹ کیسے کروں یا بات کیسے کروں کہ بچوں کے ذہنوں پر جو ہے وہ کیا جو ہے وہ امپیکٹ جا رہا ہے کہ آپ کسی کی والدہ کو دہشت گرد بنا کر پیش کریں اور ایسا اس طریقے سے جب پیش کرتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ بیان نہیں ہو سکتا ان کی والدہ ہمیشہ جب بھی ملے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ غمقین ایک بچی جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں پر ہے دوسری بچی جیل میں ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک قیامت ہے اور سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ دیکھیں زین صاحب جو ان کے والد ہیں ان کی جو والدہ ہیں جو ان بچوں سنم کی نانی ہیں وہ اس وقت کومہ میں ہیں یعنی جب انہیں یہ خبر ملی تو وہ برداشت نہیں کر سکیں اور اس کے بعد وہ کس ٹراما میں چلی گئیں یہ بیان نہیں کیا جا سکتا اور ان کی فیملی جو ہے وہ پوری پوری عہد پہلے والدہ کے پاس ہے نانی کے پاس ہے پھر دن کو جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں پھر عدالتوں میں جس طرح ان کو رسپونڈ کیا جا رہا یقین کریں کہ وہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک ریمارکس سے قدر صاحب کے وہ آج تک میرے ریبرٹی کیا لینے گی اس کے بعد ایک دو اور باتیں نہیں تو میں وہ کوٹ نہیں کر سکتا کہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یا ان کے پاس آخری امید جو ہے وہ عدالت ہے اور عدالت سے ہی اگر آپ کو کچھ دھارس نہ ملے کچھ تسلی نہ ملے تو پھر ہر شخص جو ہے وہ بڑا نا امید ہو جاتا ہے شناف پریٹ جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور جیل کے اندر یہ شناف پریٹ مکمل کی گئی ہے سخس کیوٹی کے انتظامات کیے گئے تھے اور دونوں خواتین جو سنم جعوید اور طیبہ راجہ ہیں ان دونوں کی شناف پریٹ جو ہے وہ جج کے سامنے کی گئی ہے اور وہ ویڈیوز دکھائی گئی ہیں جن میں وہ وہاں پر موجود تھی ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ آپ کی ویڈیوز ہیں جس کا انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بلکل یہ ہماری ویڈیوز ہیں ہم وہاں پر گئی تھی ہم پر امن احتجاج کر رہے تھے اور ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا لیکن ہم جو ہیں وہ جناہ ہاؤس کے اندر داخل نہیں ہوئی لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ شناف پریٹ کے عمل مکمل ہو چکا ہے اور جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب انہیں بقاعدہ طور پر اس مقدمے میں نامزد کیا جائے گا ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھی